ویلکم ناظرین تھی پاکستان ڈیلی کے ساتھ کمرز من بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے وزی اللہ پنجاب کے مشیر اطلاعات سفراد چیمہ صاحب حماست موجود ہے ممار صاحب مقدمات کا سطلہ روک نہیں رہا اب فیاضل حسن چوہان صاحب کے اوپر بھی مقدمہ ہوا ہے باقی مرکزی قیادت جو ہے اس میں رشیخ رشید اور باقی سب کے اوپر مقدمہ دیکھیں آپ سب جانتے ہیں کہ سیاسی میدان میں یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ بری طرح سے شکست کھا چکا ہے سترہ جولائے کو ادھر پنجاب میں جو کچھ ہوا ابھی دو دن پہلے کراچی کے اندر جو بائی الیکشن میں پی ٹی آئی کو جو ایک واضح منڈٹ عمام نے دی ہے عمام نے تو بڑا بیلٹ کے اوپر واضح میسیج دے دی ہے کہ وہ کسی طور پر بھی اس نجائز امپورٹڈ حکومت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اب یہ دل بلکل یہ ڈیسپریشن ہے ان کی کہ مخالفین پہ پہلے تشہدد کرتا رہے حراسہ کرتا رہے اب جھوٹے پرچے کاٹ کے اور جس کی واضح مثال آپ کے سامنے کہ ایسے ایسے لوگوں کے نام پرچوں میں ڈالے جو وہاں موقع پہ کیا اس شہر میں ہی موجود نہیں تھے عمران خان جیسے شخصیت کے اوپر ایک جھوٹا جو ہے دیشت گھتی کا پرچہ کاٹنا ہی جو ہے بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ جو ڈاکوں کا ٹولہ ہے یہ صرف میں تو شکست دے نہیں سکتے اب اس قسم کے جھوٹے پرچے کاٹ کے وفاق وفاق کے اداروں کو جو ہے مخالفین کے سامنے تھوڑا عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے آج شباز گل صاحب کو جو ہے وہ انہوں نے جوڈیشن ریمان پہ بھیجا جشمانی ریمان نہیں دیا تو کوٹ سے آپ کو کوئی ہے کہ باقی یہ مقدمات بھی ختم ہوں گے اور یہ کس لیول پہ یہ جو ریلیف عدالتوں سے مل رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ لادلوں کے لیے تھوڑا سا عدالتیں ریلیف دیتی ہیں ہمیں نہیں دیتی ہیں لیکن عدالتوں کے حوالے سے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ جو دورہ میار رہا ہے کہ ایک طرف جو ہے نواز شریف کی بیٹی کو ڈھائی سال سے جو ہے اس بنیاد پہ زمانت پہ چھوڑا ہوئے کہ وہ اپنے بیمار والد کی جائے تعمارداری کرے گی اور وہ والد جو خود دو ڈھائی سال سے ملک سے فرار ہوا ہے جالی ریپورٹس دکھا کے اسی طریقے سے باقی معاملات کے اندر آپ کے سامنے ہیں ہم عدلیہ کا اعترام کرتے ہیں اداروں کا اعترام کرتے ہیں قانون کا اعترام کرتے ہیں اور ہم اگر آج اگر کوئی اگر کسی کو ریح ملتا ہے یا اور جب جب ضرورت تھی معاملات کو جی طرح سے دیکھنے کی اس وقت بھی ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ عدالتوں سے ابھی بھی ہمیں امید یہی ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے سب کو کر گئی ابنان خان سب کی دھمکیاں کام کر رہی ہیں سب کو یقصاں جو ہے وہ سب کو یقصاں آئین صاحب مہیا کیا جانا چاہیے اس سے اداروں کی اپنی بھی جو ساکھ ہے وہ متاثر ہوتی ہے جب کوئی ایسے جانب داران اگر کوئی 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 بھی قدم کوئی بھی ادارہ کوئی اچھا ہے وہ عدلیہ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو جب بھی کوئی جانب داری جیسے الیکشن کمیشن آپ کے سامنے کہ ان ایکشن کمیشن کی جانب داری بھی جو ہے اس سے ایکشن کمیشن کی اپنی ساکھ جو ہے بری طرح متاثر ہوئی ہے جانب زرانہ فیصلے سے اداروں کی اپنی ساکھ متاثر ہوتی جیسے ایکشن کمیشن اور بارال عدلیہ سے انصاف کی امید ہے